غلط فہمیاں ان غلط فہمیوں کی وجہ سے دوستانہ ختم ہو جاتے ہیں شادی شدہ جوڑے جو خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہیں رشتہ داروں عزیزوں اور پڑوسیوں کے درمیان خلفشار و انتشار پیدا ہو جاتا ہے غلط فہمیوں کی بنا پر تشدد اور قتل کی واردات بھی پیش آنے لگتے ہیں شیطان کا پہلا حربہ دل کے اندر بدگمانیاں اور بدزنی پیدا کرنا ہے مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ غلط فہمیوں کو پہلے ہی جان پہچان لے کسی بھی فرد یا جماعت کے ساتھ اچھے اخلاق و برتاؤ کے ساتھ ہی پیش آئے اسی کے ذریعے ان کی پہچان و حقیقت کو جانے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے حالات میں بڑی ہی پاکیزگی سے ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کریں بلکہ ان لوگوں کے ذریعے سے پھیلائی جانے والی برائی سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کریں میرے پیارو غلط فہمی ہی ایک سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے اس کے پیچھے آفتوں اور مصیبتوں کا ایک طوفان کھڑا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں جھوٹ چغل خوری غیبت لانت بد اخلاقی بد سلوکی وغیرہ مضموم حرکات انسان کے اندر پھیلتے چلے جائیں گے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ غیر ضروری شک کو شبہات رکھنے والے لوگوں سے اور غلط فہمیوں کے شکار لوگوں سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے ہیں بدگمانی سے پرہیز کریں کیونکہ بدگمانی ایک انتہائی سنجیدہ برائی ہے ہم دوسروں کی باتیں سن کر بہت سارے تعصبات و تعصرات کا شکار ہو جایا کرتے ہیں ہمارے اس طرح سے کان بھرنے والوں کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد شامل ہوتا ہے لہذا گھر کا معاملہ ہو یا سیاد کا معاملہ ہو جذباتی ہونے سے پہلے تھوڑا غور و فکر کرنا بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں کسی قوم پر بخبری سے نہ جا پڑو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے